اسلام علیکم فیکٹس ریڈیو میں خوش آمدید ناظرین کیا آپ ایک ایسے ہوترل جانا چاہیں گے جس کی کھڑکی سے آپ اپنی زمین کو گھومتے ہوئے دیکھ سکیں یا پھر کبھی آپ نے ایسے دو دریہ دیکھے ہیں جو ایک ساتھ بہتے ہیں مگر پھر بھی ان کا پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا ناظرین آج کسی ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ایمیزنگ فیکٹس جانیں گے مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل فیکٹس ریڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسی دلچہیس برولماتی ویڈیوز آپ تک بہت آنی پہنچ سکیں دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زمین پہ ایک ایسا کھانا بھی مجود ہے چونکہ ہزاروں سالوں تک خراب نہیں ہوتا ناظرین شاید وہ واحد کھانا ہے چونکہ کبھی خراب نہیں ہوتا مصر کے ایراموں سے سائنٹس کو شاید ملا چونکہ تقریباً پانچ ہزار سال پرانا ہے مگر اس شاید کا ذائقہ آج بھی ویسا ہے جیسے کسی تازے شاید کا ہو دوستو کیا آپ ایک ایسے ہوتل جانا چاہیں گے جس کی کھلکی سے آپ اپنی زمین کو سورٹ کے گرچکر لگاتے دیکھ سکیں جی دوستو میں کچھ سائنس فکشن مووی کی بات نہیں کر رہا بلکہ ایک امریکن کمپنی گیٹ وی فانڈیشن ایک ایسے ہوتل کو بنانے میں مصروف ہے جس کو وہ دوہزار پچیس تک مکمل کرنے کا بھی دعویٰ کر دی ہے یہ ہوتل مسنوئی گریوٹی پیدا کر کے زمین کے گیت چکر لگائے گا اور اس ہوتل میں چار سو پچاس سے زائر لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ موجود ہوگی اگر یہ واقعہ میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا نظارہ ہوگا کہ انسان اپنے ہی روم کی ونڈو سے زمین کو سامنے کمتے ہوئے دیکھے گا یہ واقعہ میں کمال ہوگا دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ بھارت جو آج گریبی سے جونج رہا ہے وہ سترمی صدی کے آغاز تک دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہوا کرتا تھا مگر ریزو کے قبضے کے بعد انہوں نے ہندوستان میں اس قدر لوٹ مار مچائی کہ بھارت آج گریبی سے جونج رہا ہے اور بھارت کی دولت اور قیمتی اشیاء کو لوٹ کر وہ اپنے ساتھ بریٹش لے گئے تھے جس کی وجہ سے آج بھارت کی امام غریبی سے جونج رہی ہے دوستو چائنہ بلا شبہ ایک طرقی یافتہ ملک ہے جو کہ آنے والے دور کی سپر پاور ہے چائنہ کی قوم ایک مہنتی قوم ہے جو ناممکن کو بھی ممکن کا دکھاتی ہے مگر ابھی چائنہ ایک نہائیتی عجیب کام کرنے جا رہا ہے چائنہ اب آرٹیفیشل مون اور آرٹیفیشل سن بنانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے چائنہ کے دعویٰ ہے کہ وہ جلدی سورج کو مکمل کر لیں گے اگر ایسا ہو گیا تو کیا نظارہ ہوگا کہ آسمان میں دو سورج اور دو چاند دکھائی دیں چائنہ نے اس کو بنانے کی وجہ بتائی ہے کہ ہم ان کو روشنی کے لیے استعمال کریں گے اور ملک میں ہونے والے بجلی کے خرش کو کم کریں گے یہ واقعہ میں ہمیزنگ ہوگا دوستو آپ نے اس زنگے میں بہت سے دریاں دیکھوں گے رون اور آر دو خوبصورت دریاں ہیں جو ایک ساتھ بہتے ہیں مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک ساتھ بہنے کے باوجود ان کا پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا اور الگ لگی رہتا ہے ان دونوں دریاؤں کا رنگ بھی ایک دوسرے سے الگ ہے اور یہ جنیوہ میں آ کر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں سائنٹس مطابق ان کی دینسٹی آپس میں نہیں ملتی جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے ایسا ایک سمندر بھی ہے چوہلاسکر کی قریب واقعہ ہے اس کا بھی پانی دو رنگوں کا ہے مگر یہ بھی آپس میں مکس نہیں ہوتے تو ناظرین آئیوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل فیکٹس ریڈیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں ایک نئے دلچسپ اور انفرومیٹیو میں پھر ملیں گے تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ